تو مردوں کو سب سے پہلا حکم جو to do ہے کرنے کام ہے مردوں کو کہہ دیں کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور یاد رکھیں نظروں کو نیچے رکھنے سے ہی شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے نظروں کو اٹھانے سے اور نظریں جب وہ ایک ہر جگہ دوڑتی ہیں تو پھر کبھی بھی it is not possible اس لئے اللہ تعالی نے پہلے آنکھوں کو نیچے کرنے کا کہا اور پھر private parts ہی حفاظت کرنے کا یہ تمہاری لئے بہتر ہے ہر لحاظ سے تو مردوں کے لئے حقم ہے اور خواتین کے لئے کیا حقم ہے کہ وہ بھی اپنی نظریں نیچے رکھیں اور اپنے آپ کو کور رکھیں so men should help themselves by lowering their gaze and women should help men and themselves again by covering themselves by dressing properly تاکہ ایک اچھا معاشرہ create ہو جکے don't think کہ آپ کے ایسی pictures میں سبحان اللہ یہ بھی دیکھتا ہوں کہ ہجابی sisters نکابی sisters tight abayas and colorful abayas پین کے they are putting their photos bombarding on instagram اور وہ ڈال رہی ہیں کہ پیچھے نشید لگائی بھی ہے and just moving around and circling اور کسی پارک میں کسی روز کے ساتھ what is this this is not hijab this is not نکاب you just you are just wanting love from people praise from people fame from people امہات المومنین آج ہوتی ہیں تو وہ اپنی picture جس طرح instagram میں post کر رہی ہوتی صحابیات جس طرح کر رہی ہوتی نقاب اور hijab عورت عورا کیا ہے عورا چھپانے میں ہے آپ نے چھپا بھی لیا اپنے چہرے کو but آنکھوں کا آئے میک اپ کر کے اور کیا کچھ کر کے posting stuff on the internet this is not hijab so یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ میں آپ کو کچھ صلف کے اقوال آپ سے شیئر کرتا ہوں علی بن زید کہتے ہیں کہ سعید بن مسیب یعنی سعید بن مسیب ایک بہت بڑے تعابی ہیں حضرت ابو حرارہ کے direct student ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ما یہی ایسو الشیطان من احادن اللہ اتا من قبل نسا شیطان شیطان سب لوگوں میں ٹرائے کرتا ہے ان کو ہرانے کی جب ہر جگہ سے وہ فیل ہو جائے تو پھر وہ ultimately خواتین کے درہو مردوں کو ٹرائل کرتا ہے سو یہ specific نصیحات to the brothers اور سعید بن مسیب اپنے بیان میں اور لیکچر میں کہتے ہیں کہ میری عمر 84 years ہو گئی ہے اور میری میں اپنی ایک آنکھ سے میں دیکھ نہیں سکتا ما من شیئن اخوف عندي من النسا میں سب سے زیادہ جو اپنے بارے میں ابھی بھی ڈرتا ہوں وہ خواتین کا فتنہ ہے اللہ اکبر ایک شخص جس کی 84 years age ہے اور اپنے ایک آنکھ سے وہ دیکھ نہیں پا رہا جب وہ اپنے بارے میں honest opinion دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اور آپ ہم جوان ہو کے ہم کہیں نہیں جی نہیں مجھ ہمیں خواتین سے ڈرنی لگتا اور we are using instagram and snapchat and کیا کچھ day and night and then we say کہ فلا فلا ہم سے گناہ کیوں جاتے ہیں یا ہمارے وقت میں برکت کیوں نہیں ہے یا ہمیں ایمان کی لذت محسوس نہیں ہوتی we are just playing with ourselves اور سعید بن مسیب بھی کہتے ہیں کہ تمام پچھلی اقوام تمام پچھلی جو nations تھے اللہ کے نبی سے پہلے ہے کہ جتنے بھی اقوام گزریں ہیں nations گزریں ہیں شیطان نے کسی پہ بھی give up نہیں کیا except کہ he came from the angle of women ان کے مردوں کو خواتین سے آزمایا حسان بن ابی سنان عید کے دن نکلے سو جب سارا دن گزار کے واپس آئے شام میں before مغرب تو ان کی وائف نے ان کو ایسی چھیڑتے ہوئے کہا کہ کتنی تم نے خوبصورت خواتین دیکھی ہیں تو he stayed silent تو وہ وائف تھوڑے سی نا جیلس یا وہ ایک ایک فیکٹر ہوتا ہے جو کہ کہیں تم نے کچھ ایسے تو نہیں دیکھا تو مجھے بتاؤ مجھے بتاؤ تم نے انچی ٹرائی ٹو نا پروب کہ بتاؤ تم نے کسی کو دیکھا تو نہیں ہے تو حسان بن ابی سنان یہیں کہتے ہیں کہ میں نے پھر صرف پاؤں کی انگلیں کو ہی دیکھا ہے اور میں نے اپنے آنکھیں کو اٹھا کی نہیں دیا کسی کو صوفیان السور الرحمن الرحیم کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء پہلے بھیجے ہیں ان کے دل میں فطرت النساء کا خوف ڈالا تھا کہ کہیں وہ خواتین کے معاملے میں فطر میں نہ پڑھ جائیں بیکوز اور شیطان اگر کسی انزال جیسے میں نے کہا ہار مان جاتے ہیں تو لاسٹ اس کا جو حربہ ہے اور ٹرائی ہے کہ وہ اس کو خواتین کتھو ٹرائی کرتا ہے کہ یہ کسی طرح سے اس طرح ہی پھنسل جائے گا یہ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کر پائے گا یہ فلدی اور پوان ویپسیٹ کو ایکسیس کر لے گا یہ کسی طرح ریلیجنشپ میں آ جائے گا اس کو میں یہاں سے پھنسل ہوں گا اور پرستیسہ کا واقعہ آپ کے سامنے ہیں بہت بڑا عابد زاہد راہب تھا وہ بنی اسرائیل کا شخص تھا لمبی حدیثیں ہم نے بتائی بھی یہ کرکس کیا تھا خاتون کی فتنے میں پڑھ گیا اطاب بن ابی رابا اللہ اکبر اتنے بڑے تابعی ہیں صحابہ کے ڈیریکٹ سٹوڈنٹ ہیں عالم دین ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم بیت المال پر مجھے ایز امانتدار اور امین مقرر کر دونا میں اپنے بارے میں نہیں ڈرتا میں انشاءاللہ ایم کانفیڈنٹ کہ میں اس کی حفاظت کروں اور میں اس میں جوری نہیں کروں گا لیکن کہتے ہیں اگر تم مجھے ایک اگلی وومن کے اوپر بھی امین مقرر کرو نا تو میں اپنے بارے میں ڈرتا ہوں تو میں ایسی خاتون جو بلکل حسین اور جمیل نہیں ہیں تو مگر اس کو بھی مجھے رکھوالی کی ذمہ داری دونا تو میں اپنے بارے میں کچھ پرامیس نہیں کر سکتا بیکوز ہاو سٹرونگ آف فیتنائیٹ اس فرمن اور آپ کو پتہ سبحان اللہ اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم و قبر کا عذاب دکھائے گیا اور بہت سارے عذاب تھے ان میں سے ایک عذاب تھا کہ مرد اور خواتین کو ایک اوون میں ڈالا گیا فرنس کی طرح تھا وہ جب سے آگ نیچے جلتی تھی اور وہ آگ ان کو اوپر لے جاتی تھی اور وہ آگ کی وجہ سے اوپر چڑھتے تھے اور پھر فسل کے آگ میں گرتے تھے اور پھر چڑھتے تھے تو اللہ کی میرے پوچھتے ہیں جبیل سے جبیل یہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ یہ ذرا کیا گرتے تھے اللہ اکبر یہ صرف قبر کا عذاب ہے ابھی آخرت بعد میں قبر کا عذاب سو سٹیڈیز شو کرتی ہیں کہ دہ برین اٹسٹاپس ورکھنگ وین اپرس وین امین سٹارٹس لکنگ اٹھ اوومن ویڈ اوبجیکٹی فائنگ ویڈ اوگیز ویڈ اگیز جو کہ حرام ہوتی ہے تو پھر لوجک گوز آوٹ او دہ وینڈو اور اس کو انسان بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور میں نے تو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بچائے کتنے پریکٹسنگ مسلمز کو کتنے حفاظ کو دیکھا کہ وہ سفتے میں بڑھ گئے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکتری ما یدخلو ناس الجنہ اللہ کی نبی سے پوچھا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے انہیں کیا کولٹی ہوگی کہا تقوی ہوگا اکیلے میں تنہائی کی گناہ سے پچھتے ہوں گے اور حسن اخلاقین اچھا اخلاق ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ میں سوال کیا سب سے زیادہ لوگ یا رسول اللہ کس وجہ سے جہنم میں جائیں گے کیا کام کیا ہوگا جو مو میں ہے زیانی زبان والفراج پرائیٹ پارٹس اس کی ویسے اکثریت سو سلوشنز بہت کچھ ہیں اپنے آپ کو قرآن سے ٹیش رکھیں صبح شام کی اذکار کریں سونے سے پہلے کی اذکار کریں اللہ کو ہمیشہ یاد رکھیں جو شخص اللہ کو یاد نہیں رکھتا وہ بالکل ایک ایسے یعنی ایک ایسے موششے کی طرح جو کھلا ہوئے انیمی کے لئے کسی بھی تائم اس پر حملہ کر سکتے ہیں جو شخص اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کو صبح شام کی اذکار کرتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ ایک فورٹرس کے اندر ہے جو چازن سے گورڈ ہے کی شادن اس پر حملہ نہیں کر سکتا موسیقی